ایک طرف امریکی اپنے تباہ شدہ ہیلیکاپٹر کا ملبہ مانگ رہے ہیں تو دوسری جانب امریکی چینل اے بی سی نیوز نے دعویٰ کیا ہے کہ چین نے ایبٹ آباد آپریشن میں تباہ ہونے والے امریکی ہیلیکاپٹر کے معاینے میں دلچسپی ظاہر کرتی ہے ایبٹ آباد آپریشن میں ہنگامی لینڈنگ کے دوران ہیلیکاپٹر کا پر دیوار سے ٹکرا گیا تھا امریکی فورسز نے ناقابل استعمال ہونے کی بنا پر تیارے کو دھماکے سے تباہ کر دیا ہیلیکاپٹر کو تباہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس جدید تیارے کی ٹیکنالوجی کسی دوسرے ملک کے ہاتھ نہ لگ سکے لیکن اندھیرے کے باعث دیوار پار گری تیارے کی دم پر کسی کی نظر نہ پڑ سکی اسٹیلت ہیلیکاپٹر ہر طرح کے ریڈار سے چھپنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور امریکہ کے علاوہ یہ ٹیکنالوجی ابھی کسی دوسرے ملک کے پاس نہیں ہے خفیہ سٹیلت ٹیکنالوجی کا راز فاش ہونے کے خطرے کے پیش نظر امریکہ نے تیارے کا ملبہ واپس مانگ لیا تھا امریکہ کو خطرہ ہے کہ پاکستان اپنے ہمسایہ دوست ملک چین کو تیارے کے ملبے تک رسائی دے گا پاکستان پر تباہ بڑھانے کے لیے امریکی چینلز نے پروپیگینڈا شروع کر دیا ہے امریکی چینلز کے مطابق چین نے پروپیگینڈا میں گر کر تباہ ہونے والے امریکی ہلیکوپٹر کے ملبے تک رسائی کے لیے دلچسپی ظاہر کر دی ہے امریکی ٹی وی چینل اے بی سی نیوز کے مطابق پاکستان شاید چین کو امریکی ہلیکوپٹر کے تباشدہ حصوں کا جائزہ لینے کی اجازت دے دے سٹیلت ہلیکوپٹر کی دم کا قصہ ابھی ختم نہیں ہوا اے بی سی نیوز کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستان تیاری کے ملبے تک چینہ کو رسائی دے گا اسی حوالے سے مزید بات کرنے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے دفاعی تجزیہ کار اور تحریک انصاف کے رہنما سیمسن سائیمن شرف صاحب سے اسلام علیکم سیمسن سائیمن شرف صاحب بہت شکریہ ہمیں جوئنگ کرنے کے لیے سامسن سام پوچھنا میں یہ چاہوں گے کہ آخر سٹیلت ہلیکوپٹر کی دم میں ایسی کیا خاص باتیں جس پر امریکہ کو اتنی پریشانی ہو رہی ہے ابھی تک دنیا میں اس طرف کا ہلیکوپٹر سنا تو گیا لیکن دیکھا نہیں گیا امریکہ کافی عرصہ سے ایک سٹیلت ہلیکوپٹر بنانے کی کوشش کر رہا تھا اس سے پہلے انہوں نے آرے ہیں سکسٹی سکس کمانشے بنایا جس کو امپروو کر کے یہ والا سٹیلت ہلیکوپٹر بنایا گیا اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کی آواز جو عام ہلیکوپٹر کی ہوتی ہے روٹر کی اس سے بہت کم ہوتی ہے اور یہ اپنے حضر پر جاتا ہون جاتا ہوتی ہے لہذا جو امریکی افعاد ہیں وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کو پانچ دس سیکنڈ ایسے مل جائیں گے جس میں اچانک یہ اس کمپاؤنڈ میں ہلیکوپٹر پہن جائے گا اور اس سے پہلے کہ جو لوگ کمپاؤنڈ میں وہ ریاض کریں ہلیکوپٹر میں جو سپاہی موجود ہیں وہ نکل کے اپنی ساری کاروائی شروع کرتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ ہلیکوپٹر نو فلائن کرتا وہ اس کے جو آنگلز بنے ہوں پورے اس کی پوٹی پہ فیوز لاج پہ وہ ایسے ہیں کہ ریڈار کی جو شوائے ہیں وہ اس سے منقس نہیں ہوتی بلکہ پاؤنس آؤٹ ہو جاتی ہیں لہذا یہ ہلیکوپٹر کئی آنگل سے ریڈار کی سکرین پہ نظر بھی نہیں آتا تیسرا یہ ہے کہ اس کی ایک جیب و غریب قسم کی دم ہے اس کے روٹر بلیڈ چھوٹے ہیں اس کے اوپر ایک ٹش پان لگا ہوا ہے روٹر بلیڈ کی تعداد زیادہ ہے اور یہ بلائر اسی لئے کیا گیا ہے کہ اس کی آواز کا جو سگنچر ہے وہ کم سے کم ہو اور اس ٹلس کے ساتھ پرواز کر سکے اچھا سامر جی جی گو آن ظاہر ہے کہ امریکنز کو یہ ہے کہ کیونکہ ٹاکتان اور چائنہ کی آپس میں بہت زیادہ کوپوریشن ہے ایر فریمز میں کی ڈیویلپمنٹ میں تو ظاہرہ ان کو یہ خدشہ تو ہوگا کہ یہ چائنہ کے ہاتھ نہ لگ جائے اچھا لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان چائنہ کو ہیلیکاپٹر کے ملبے تک رسائی دے دے گا دیکھیں گے یہ سمجھنے کی بات نہیں ہے پاکستان اور چائنہ کی ایک ہسٹری ہے اور یہ چائنٹ ایر فریمز اب سے نہیں بہت عصے سے بنا رہے ہیں انہوں نے تھندر ایر فریمز دولپ کی ہے جو کہ اب سکسٹین کے مقابلے کا ایک رہت ہے اور اس کے علاوہ بھی کئی ایر فریمز میں پاکستانی انجینئرز اور چائنیز انجینئرز میں مل کے کام کیا ہے تو یہ سوچنا کہ یہ تکنالوجی چائنہ کے ہاتھوں میں نہیں پہنچے گی ایک خوش فہمی ہوگی کیونکہ یہ آلٹی میٹلی چائنیز ہاتھوں میں پہنچ جائے گی اچھا سامسل صاحب میں یہاں پر لاس میرا قویشن آپ سے اس یونی لیٹرل آپریشن جو کی کنڈا کیا گیا اپیٹ آباد میں اسامہ بن لادنگ کے لیے اس حوالے سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے بھی کافی اپنے آرٹیکلز میں بھی یہ منچن کیا آپ نے کافی دفعہ ہماری سیکیورٹی جو ہیں پلانرز پاکستان کے ان کو بھی کوشن کیا کافی مطاعت کیا کہ اس طرح کے آپریشنز دیکھے جا سکتے ہیں آئندہ آنے والے منس میں کیوں نہیں آپ سمجھتے کہ نوٹس لیا گیا علینا مجھے بہت دکھ اور افسوس ہے کہ میں دو ہزار ساتھ سے پہلے میں نیوز اخوار میں لکھتا تھا اس کے بعد نیشن میں لکھنا شروع کیا اور مسئلہ تواتل کے ساتھ میری ایک ہی تھیم رہی کہ یہ والی جنگ جو ہے یہ ایک دن پاکستان میں تاخل ہو گی اور ہماری حکومت کو ہماری اسٹیبلشمنٹ کو مسئلہ اخوات کو ایسی پالیسیاں رکھنی چاہیے کہ امریکہ کو اپنے خطے سے ہم دور رکھیں اور یہ جنگ پاکستان کی زمین میں مت آ جائیں لیکن الٹیمیٹلی ہوا یہ ہے کہ آستہ آستہ یہ چند پاکستان میں تاخل ہو چکی ہے وہ انگریزی میں جیسے کہتے ہیں فوجی اسطلاع میں this is پاکستان's war of attrition اور اگر آپ دیکھیں تو پچھلے پانچ سال میں نہ صرف ملٹری نکتہ نظر سے معاشی نکتہ نظر سے بلکہ اقتصادی نکتہ نظر سے پاکستان کا پہت پہاشا نکتان ہوئے ہیں یہ تو پاکستان کی قوم ہے اس کے محلت پہاشا ہے جس نے اس پورے ملک کو آپ اس میں جیل کر کے رکھا ہوئے ہیں یعنی جو مہنگائی ہے جو معاشی کو دھالی ہے اور جس قسم کے آپریشنز اب پاکستان میں ہونے شروع ہو گئے ہیں یہ اگر ہم سب میں لائے لیں تو پاکستان بے پہاشا اقترشن ہوئی ہے پچھلے چھے سال پرس میں ٹھیک تینکیو سو مچ سیمسن سائیمن شریف صاحب